اب جس ان کیس اگر ہم آگے کے سنیریو کی بات کر لے جس ان کیس اگر کل انڈیا جو ہے وہ سری لنکا سے ہار جاتی ہے تو پھر ساری گیم آ جانی ہے رنڈرڈ کی اوپر تو آپ کو کیا چانس لگ رہا ہے کہ مطلب ہمارا عشق اب تو دوبارہ سے ایک قسم کا انڈیا کے ہاتھ میں نہیں چلا گیا نہیں کیسے ایک سیکنڈ اگر پاکستان سری لنکا کو ہرا جیتا ہے تو پاکستان کے چار پوائنٹس ہو جائیں گے اور سری لنکا اگر انڈیا کو کل ہرا جاتا ہے سری لنکا کے بھی چار پوائنٹس ہو جائیں گے چار پوائنٹس ہو جائیں گے اور اس کے بعد پاکستان سری لنکا کو ہرانا نہیں ہوگا اچھے رنڈرڈ سے ہرانا ہوگا اچھے رنڈرڈ سے ہرانا ہوگا اور اچھے رنڈرڈ دو سے اٹھائیس رنڈ سے تو نہیں ہرا سکیں گے نہیں نہیں میں امید کرتا ہوں کل کل تمام لوگ بلو جرسیز کا احتمام کریں انڈیا جرسیز کا کل ہم انڈیا کو برکور سپورٹ کریں گے لو کہ ہماری سپورٹ کسی کام پاکستان کی نا ہی انڈیا کے کیا آجے گی لیکن کل ہماری سپورٹ انڈیا کے ساتھ انڈیا کل کا مہج ہوتے گا اور پھر پاکستان بھی سری لنکا کو انشاءاللہ کمپری ہیٹسیم لی ہر آئے گا ہم نہ صرف بھرائیں گے بلکہ پاکستان انڈیا کا فائنل ہوگا اور پاکستان انشاءاللہ بدلے چکا دے گا میری باس سنو انڈیا کا دنریٹ اس وقت ساڑھے چار ہے اور پاکستان کا مانس 1.89 ہماری نیٹ کی ضرورتی بھی بڑھے گی ہماری نیٹ کی ضرورتی بھی بڑھے گی ابھی دیکھیں نا شاروک انڈیا جو ہے شاروک انڈیا سری لنکا آلیڈی بنگلہ دیش سے جیت گیا ہو ہے سری لنکا سنو پوائنٹ سے آلیکر وہ انڈیا کو رات اتا ہے تو اس کے چار ہو جانے اور اس کا دن اس کا نیٹ رنریٹ بھی پلاس میں چلا جانے تو پھر آخری دن ایر میں سے کیا لگتا ہے کل ہرائے گا نہیں ہرائے گا ہرائے گا انڈیا جیتے گا کیوں نہیں ہرائے سکتا علی ارواس ایشیا کپ کے فیوچر میچز کے حوالے سے آپ کو کیونکہ آپ نے دسکشن تو سنی ہے اگر کل سری لنکا انڈیا کو ہرا دیتا ہے تو پاکستان کے آگے جانے کے چانسز میرے خیال سے تو نیرلی ایمپوسیبل ہی ہو جائیں گے اچھا دو چیزیں ہیں جو جانتے بات ہے جو بنگلہ دیش پہلافہ مجھے لے اسی میں ہمیں رنریٹ کو مائنڈ میں رکھنا چاہے تھا ہم اس مائچ میں رکھانے کے چکر میں اپنے رنز اپنے چکر میں اٹھتیسو آمار تک مائچ لے گیا ایک سو ران میں رنز کا چیز ہم کر رہے ہیں اسی مائچ میں ہمیں رنریٹ کو مائنڈ میں رکھنا چاہے تھا ہماری چیزیں ہیں سریکوں کے چیزیں ہیں सری لنکا ابھی بیک owes خی معافلات کاری خیلی اٹھاس ڈیسوں کے đó پراکی ؟ نیازن اور اگر کل سری لانکا ہرا دیتا ہے تو پھر بڑی سیٹویشن دنے گی رن ریٹی اور یہ پاکستان اسی طرح کیونکہ ہے پاکستان نے کبھی بھی کلیرلی انٹر ہوتے میں مجھے نہیں یاد کبھی جائے وہ میاد پساتا پوری دوہزار اکی سے دوہزار بائیس والا وولڈ کپ جو تھا وہ پاکستان سنی پانے تک جو آسٹریلیا سے آرہا تھا بھائی نائنٹی دو سے شروع ہو جائے یہ پرانی بات ہے دوہزار اکیس میں اپنے بیس پہ گیا تھا سارے میچے جیتا تھا پھر سمی فائنل جا کے آسٹریلیا سے آرہ گیا تھا پاکستان سنی پانے تک جو سکیئے تھے دوہزار اکیس میں اچھا دوسری ایک اور اپنے بیس پہ گیا تھا اگر کل سری لانکا ہرا دے گا نا انڈیا کو سری لانکا کا جو کانپوڈنٹا وہ سکائے ہائی ہوگا پھر پاکستان سے گیمز بھی وہ پوری جان سے آئیں گے اور پاکستان ہارا ہوا اگلا میچ کل رہا ہوگا پاکستان کو کم بیک کرنے میں تب مشکل ہوگی سو اگر کل کا میچ بڑا ایک بھوٹنٹ ایسٹری ہوگا کسی کوئنٹ سے میں تاہر کے پاس جاؤں گا میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر رنڈٹ کی بات نہیں بھی آئے تو پاکستان کے لیے سری لانکا کو ہرانا آسان نہیں ہے ان کی سپن اٹیک بہت اچھی ہے ان کا ہوم گراؤنڈ ہے سری لانکا کو صرف ہرانا ہی مشکل نہیں ہے پہلے تو ہرانا ہی مشکل ہے اس کے علاوہ اگر رنڈٹ پر بات چلی جئے تو پاکستان کے لیے میں تو سمجھ رہا ہوتا ہے آپ کا کیا ٹیک ہے میں ہم امید ہے کہ ہم پچھلے سال میرا خلال جو تی ٹونٹی اسیا کا ٹیک ونٹی ٹونٹی پورمیٹ میں تھا اس نے ہے نہ صرف ہمیں گروپ سٹیجز میں ہرایا تھا بلکہ فائنل میں بھی کہ ہمیں لگ رہا تھا کہ چلے گروپ سٹیجز میں تو تکے سے انسوں نے ہمیں ہرا دیا ہے فائنل میں ہم بہت آسانی سرلکا کو کابو کرلیں گے لیکن اس نے فائنل میں پھر ہمیں دھویا اور دوبارہ پھر ہم سے جیتا کیا یعنی کہ ایک ٹورنمیٹ میں دو تفس سرنکا ہم سے جیتا اور ہم سے ٹروفی بھی ہم سے لے گئے تو بڑا اچھا ایک چانس تھا لازٹ ٹی ٹوئنٹی میں لیکن سرنکا نے ہمیں دونوں فورمیٹس میں دونوں مراحل پہ ہرایا لیکن اس دفعہ مجھے لگ رہا ہے کہ پاکستان حساب شکا کر دے گا فانٹے فورمیٹ ہے اور انشاءاللہ پاکستان کورنر ٹائگر بنا ہوگا سرنکا اگر کل آرتا ہے انڈیا سے تو پھر پاکستان کو بتایا کہ اب میرے پاس دو اور ڈائی کی سٹوئیشن ہے تو پاکستان زخمی چیت ہوگی طرح لڑے گا اور جیتے گا انشاءاللہ پاکستان انڈیا کے انڈیا